بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک جومی دیت یاگانا ودای یاگانا احتنصرات المستقیم سراتلزینا نعمدار ملصدان الحمدللہ رب العالمین سلوات بری جو اللہم صلی علی محمد محمد پھر بھی ایک مرتبا سلوات بری جو اللہم صلی علی محمد محمد ذرا بلانتار سلمان اللہم صلی علی محمد محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد محمد اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ اللزین آمنو منکم وعمل صالحات لیستخلفنہم فی الارز کم استخلاف اللزین من قبلہم وَلَا يُمَكْنَنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّا زِرْتَزَا لَهُمْ وَلَا يُبَدْدِلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا جَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِشَيْعَا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَا فَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُلَا يُشْرِكُونَ سَالَوَاسِقَ اللَّهُمَ سَالَيْعَلَى مُحَمَّدِ مَحَمَّدِ پھر بھی جرہ بلند تر سلوات پاتیج اللَّهُمَ سَالَيْعَلَى مُحَمَّدِ مَحَمَّدِ میں نے آپ کے سامنے اٹھارمہ پارہ سورہ نور کی پچپن نمبر آیت دلاوت کی عیسائی کریمہ پر پہلے دن سے ہم شروع کرتے آ رہے ہیں جہاں آج ہماری بات ختم ہوئی وہیں سے بات پاگے شروع کریں گے عیسائی کریمہ میں خلاقِ دو عالم عیسائی کریمہ کے نام آیاءِ خلافت اللہ خلافت دے رہا ہے اپنے خلافہ کو وعدہ کرتا اللہ وعدہ فرما رہا ہے وعد اللہ ہو اللہ نے وعدہ کیا کرے گا نہیں کیا کہ یہاں کیا ہے ماضی مترک وہ ہوتا ہے ہوتا زمانے میں ہے لیکن ہوتا زمانے سے پہلے ہے معلومات جن سے وعدہ ہوا ہے وہ بھی زمانے سے پہلے ہے جو زمانے سے پہلا ہے سجدہ ہے کہ وہی سلونی کا دعویٰ کیا ہے امام زمانہ ہوتا ہے اللہ نے وعدہ کیا ایک اللہ زینہ ایک جماعت سے آج یہ خاص بات آپ کو سنانی ہے خاص ایک جماعت سے وعدہ کیا وہ جماعت کون ہے آمنو منکم اللہ فرما رہا ہے جو تم میں سے معلوم ہوتا ہے وہ تم میں زمانے سے پہلے کچھ اور بھی ہیں اسی کمال کو ابو طالب کہتے ہیں مین کم تم میں سے آمنو وہ جو آمنو ہیں وہ ایمان دیکھیں مومن ہو کے ایمان نہیں لائے کسی کے کہنے پہ ایمان نہیں لائے ابھی تو کسی کو اہدا ملا ہی نہیں ہے ہائے 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 یہ جو آمنو بنے ہیں میں روز کہتا رہا ہوں آمنو جو بنے ہیں یہ آمنو کیسے بنے ہیں مومن ہو کر آمنو کہلائے آمنو بہت بڑا باب میں نے کھول دیا آمنو کہلائے کیا مطلب ہوا اب قیامت تک ایمان کے مرکز یہی بن گئے میار یہی من گئے جو ان کو مانے گا وہ پھر آمنو میں آئے گا ہائے ہائے جو ان کو نہیں مانے گا آمنو میں نہیں آئے گا آمنو و آمل صالحان ابھی بحث کریں گے آمنو و آمل صالحان اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آمنو کے میار میں یہ آمنو کہہ 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 کہلا کر اس میار کے ہو گئے کہ انہوں نے ابھی آمل صالح آکے اس دنیا میں کیے نہیں مگر عمل سارے ہو گئے ہے یہ میار ہے خلیفت اللہ کے بننے کا جو بننے سے پہلے بن جائیں پھر نو مسلم کبھی بھی نہیں بنے گا آمنو منکم و آملو صالحات اللہ نے کیا وعدہ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْزِ کہ اللہ انہی ہی کو اپنا خلیفہ بنائے گا اپنا جانشین بنائے گا اپنی بجائے بنائے گا ہائی 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 اپنی بجائے اور ان سے کیوں بنا رہا ہے ان سے وہ کام کرائے گا ان سے جو کام خود اللہ نے کرنے تھے ہائی میں نے پہلے دن آس کیا کام کی دو کسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے طریقہِ کار ایک ہوتی ہے نوئیتِ کار یہ جو خلیفہ ہیں طریقہِ کار میں اس کے برابر نہیں نوئیتِ کار میں جو نوئیتِ کار توحید کی ہے وہ انہی کی ہوگی وہ ذات ہے یہ وجود ہیں وہ اللہ ہے یہ خلیفہت اللہ اللہ بھی نہیں اور کام بھی ویسے کر رہے ہیں جو اللہ نے کی ہے خلیفت اللہ اگلی گز کم استخلاف اللہ زین من قبلے جس طرح کہ اللہ نے پہلے جناب آدم کو خلیفہ بنایا انگلہ خوش ہو جاؤ تو جلدی خوش ہو جائیں جناب یہ کام کرنا تھا اللہ نے چونکہ خلیفہ اللہ کا ہے بنانا چاہیے تھا اللہ کو اب اللہ بنائے اللہ اللہ نہیں رہتا پھر علی کی کتنی ضرورت ہے اللہ کو حیدری اوہ بے خبر دنیا اللہ کو کسی شائع کی ضرورت نہیں ضرورت ہو وہ اللہ نہیں ہے مگر چودہ وہ ہیں ان کی ضرورت ہیں ان کو خالق نے جناب آدم کو اپنا خلیفہ بنا کے نمونہ بنایا نمونہ بہت اللہ سجدہ گے چلیں ساجی نمونہ بنایا یہ جناب آدم نمونہ ہیں ان چودہ کا نمونہ ہیں پھر نمونہ جب بنائیں گے یہ پھر یہ سجدہ نہیں کریں ورنہ یہ کریں تو پھر وہ افزل ہو جائے گا نمونہ چودہ نے سجدہ نہیں کریں چودہ نے سجدہ جناب آدم کو نہیں کیا ٹھیک ہو گیا ملائکہ نے کیا اور ایک تھا جیسے نے نہیں کیا اس نے کہا میں اس سے اچھا ہوں اللہ نے کہا آج سے میار بنا دو نمونے والے سے کہے میں اچھا ہوں ہائے ہائے جو علی کے مقابلے میں اچھا کہیں وہ تو گئے نہ ٹھیک ہوئی کم استخلاف اللہزین من قبلے اے انذر غورنا بالکل نئی بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا پورے پاکستان میں سے اب اللہ دوسری لفظ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ اللَّهِ زِرْتَزَا لَهُمْ اور اللہ اللہ یہ بھی وعدہ ہے وعدہ ہے ایک تو خلافت دینے کا وعدہ ہے خلیفت اللہ بنانے کا وعدہ ہے ان خورو فرمائیجی سوستی چھوڑ دیو ان صرف میرے آلے پاس سے ورنہ سمجھ نہیں آئے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ اللَّهِ زِرْتَزَا لَهُمْ اب اللہ انہیں کو جن کو خلافہ بنایا ہے ان کو اپنی تمکین دے گا تمکین وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ تمکین کا بھی وعدہ ہے کس میں تمکین دے گا دِيْنَهُمُ اللَّهِ زِرْتَزَا لَهُمْ وہ جو دین ان کا ہے بادے کے بعد دین ان کا ہو گیا جو ان کو نہیں مانے گا دین دار ہو گا ہی نہیں اب دین آلِ محمد کا ہو گیا خیال کرائے سے ہی پھر دین جب ہے ہی آلِ محمد کا پھر قریشیوں میں سے جانشین مانو نا آیا ہے دار ہو دار کی اُبیر سے آیا ہے دین آلِ اللَّهِ ان کو کیا بنایا تمکین دی تمکین کے کیا معنی ہے قدرت ان کو اور فرمائے سنئی بہت بڑی بات میں کبھنے آیا اللہ جب تُو نے خلیفہ بنایا میں نے کسی مجلس میں یہی عرض کیا خلیفہ بننے کے لیے شرط آئے جو خلیفہ بنا رہا ہے جس عمر میں خلافت بن دے رہا ہے یا خلیفہ بنا رہا ہے اس میں بننے والا اور بنانے والے کا کمال ایک ہو مستخلف اور مستخلف کا کمال ایک ہو صفت ایک ہو تب جانشین بنے گا کمال ایک ہو صفت ایک ہو وہ اللہ ہو کے اس کے کمال ہوں گے اس کے خلیفہ اللہ ہو کے کمال ہوں گے ہوں خلیفہ اللہ ہو کے اس کے اللہ ہو کے مگر کمال ایک ہو ہائے 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 کمال کیا ہوں ایک پھر بنے گا جا کے خلیفہ اللہ آہے اللہ خلیفہ اللہ میں تو کمال ہو گے برابر یہ تمکین کیا شائع ہے تمکین کا بھی وعدہ تمکین 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 معنی قدرت تمکین معنی اختیارات تمکین معنی ولایت کون سمجھ آگی ولایت ولایت وہ کمال ہوتا ہے جس شائع میں وہ ولی ہوگا جو چاہے گا وہ ہی کرے گا لیکن تمکین وہاں دی جاتی ہے کہ جہاں اب علماء نے یہاں ایک بند ڈالی ہے اب یہ میں بیش کروں گا انہوں نے کہا کہ تمکین جو کام اللہ نہیں کرتا مثلا اللہ متقلم ہے کل شروع شروع گیا متقلم بولتا ہے مگر اللہ بولتا نہیں بولتا ہے بولتا نہیں علی فرماتا ہے بولتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ نہیں ہائے 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 مولا لفظ بھی نہیں ہے آپ کو کیسے معلوم ہو گیا اللہ بول رہا صبحان صبحان اللہ اللہ کلام نہیں کرتا ٹھیک ہے کلام کے لئے زبان چاہیے دان چاہیے جسم چاہیے جگہ چاہیے آواز چاہیے ہوا چاہیے اللہ کے لئے کلام نہیں کرتا انہوں نے اے تمکین مدہ سے بوتر و خیال لکھائے انہوں نے کہا تمکین یہ ہے اللہ کے متقلم ہونے کے معنی یہ ہے یوجد القلام آفی شائے جس میں چاہے کوئی شائی پیدا نہیں کروں گا میں نے تمکین ہی چودہ کو دے دی ہائے 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 دری یہ تمکین کیسے کو دے دی چودہ خلافت کے عہدے ہیں تمکین کے عہدے کیا ہیں کبھی نہیں سنا ہوگا ایک خلیفت اللہ کے عہدے میں نے بتایا تھا یہ نبی اللہ خلیفہ کا عہدہ خلیفت اللہ خلافت کا عہدہ ولیج اللہ خلافت کا عہدہ نبیج اللہ خلافت کا عہدہ رسول اللہ خلافت کا عہدہ امام الخلق خلافت کا عہدہ اولی العامر خلافت کا عہدہ حادی خلق خلافت کا عہدہ وہ تو خلافت میں یہ سارے عہدے دے دیئے تمکین کے عہدے کیا ہیں تمکین کے لئے میں چاہتا ہوں آپ کو تمکین کی ایک مثال پوری دوں تاکہ اس تمکین میں تمکین اللہ نے بنائی ہے تمکین اور ان چودہ کو بنا کے کوہ تور کی کل تک تمکین جنابِ علی کے سفردکار کوہ تور پر جنابِ علی ہی وہ تمکین اس تمکین پر عمل کر کے موسیٰ کو اللہ سمجھا رہے ہیں جو موسیٰ کو اللہ سمجھائے اسے علی کہتے ہیں ہی دری میں آپ کو کوہ تور سنانا چاہتا ہوں کوہ تور سنانا چاہتا ہوں انشاءاللہ پورا سنائیں گے شاہ جی انشاءاللہ کوہ تور کی سب سے پہلی جو آیت آئی ہے وہ سورہ تواہہ میں آئی تواہہ ہی مصطفیٰ علیہ السلام کا نام اے سورہ تواہہ میں خالق ارشاد چاہتا ہوں اب اللہ نے کوہ تور کو بیان کرنے کے لئے فرمایا اللہ ہو لا الہ الا ہو کوئی اللہ نہیں ہو ہے ہوں ذات ہے ہوا اللہ کا نام ہے ہوں ذات ہے ہوں ہوں صحیح شاہ جی ہوں ذات ہے کسی عارف نے کہا حق باہو ہائے ہائے ایسا ہی راضی ہو رہا ہے میری بات ہی اے دری سلطان باہو بج علی و لدن کا سلطان نصیر اللہ لا الہ الا ہوں اللہ آ گیا اب تمکین شروع گی تمکین تمکین کا پہلا ہدا ہے لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ اللہ کے اسماءِ حُسْنَةِ علی فرماتے ہیں نَنُوْ أَسْمَاءُ اللَّهُ وہ نامہمہیں اے دریف یہ اسماء اللہ کیا ہے یہ تمکین تمکین کا ہدا ہے خلافت کا نہیں یہاں جو کام اللہ نے نہیں کرنے کون کرے گا اسماء اللہ اللہ کے یہ نام ہے علی فرماتے ہیں اللہ کے اسمِ آزم کو بھی فیڈ اس کو رزق مائے علی دیتا ہوں نہیں ہوں نہیں خوش ہوئے حیدری ٹھیک ہے ہوں تو بھاری رکھو نا ہوں تو بھاری ہو اللہ کے اسمِ آزم کو اللہ کا اسم آزم کیا ہے بھلا علی فرماتے ہیں اللہ علی اس کی ذات ہے وہ معلوم نہیں ہے علی تجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ معلوم نہیں ہے ہائے 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 یہ جو عل علم ہے نا اس کا ذات کا اس کو فیڈ کون کرتا ہے اللہ کرے گا اللہ نہیں کرے گا علم کو جو اللہ کا علم ذاتی علم ہے اس کو فیڈ فیڈ معنی اس کو علم کون کر دے گا اس لئے اللہ نے کہا رسول سلونی کا دعویٰ تو نہ کر علی سے کروا تاکہ میرے ناموں کو یہی فیڈ دیتا رہا ہے ہائے دری سمجھ آئیے یا لمبی بیسہ وقت کے ساتھ لہو الاسماع الحسنہ یہ تمکین کا پہلا پہلا نام ہے اہدا ہے اسماع الحسنہ میری مام سے پوچھے گا مولا اللہ کے نام علیم کریم حکیم سمی بصیر وہاں تو حسنہ نہیں ہے یہ آپ کے نام حسنہ کیوں ہے ہائے ہائے میرے آقا نے فرمایا لوگوں اسی جانے پوچھا بھائی اس لیے حسنہ ہے کہ حسن اور قبوح کا تعلق محسوس شائع سے ہوتا ہے اللہ تو محسوس ہے نہیں لہذا ہم ہیں جو محسوس ہیں جمال ہمارا ہوتا ہے جمیل وہ کہلائے ہائے 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 حسن ہمارا ہوگا حسین وہ کہلائے اب یہ فیر کون کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ اس لیے یہ کیا ہے تمکین یہ جو کام اللہ نے نہیں کرنا وہ انہوں نے کرنا اللہ لا الہ الا ہو لہو الاسماع الہسنہ اللہ کے اسماع حسنہ کون کی ذنی ہیں شہدہ پھر جد تک نظام رہے گا تمکین والے رہیں گے نہ پتور اب جو اسم آزم کو فیڈ دی جا رہی ہے روز ہر اسم آزم کو کون دیتا ہے اسے علی ابن ابھی طالب خوش ہو خوش ہو سمجھیں کرو فیڈ دے رہا ہے جو نامو کو فیڈ دے پھر خود پہچان ہو جائے گا ذات کی علی فرماتے ہیں ہم ہی اس ذات کی دلیل آئیں ٹھیک ہوگی لہو الاسماع الہسنہ آگے گا وحل عطا کا رسول کو کہا جائے وحل عطا کا حدیث و موسیٰ یہاں وقت لازم ہے تاکہ ٹھہر کے نہ گل سن لو سمجھ لو چوپ ہو جاؤ چوپ کیا حبیب تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی آئی حل آئے حل استعفاء میں طلب کے لئے آتا ہے تصور کے لئے نہیں طلب کے لئے خیال کریں اللہ تصور نہیں مانگ رہا طلب مانگ رہا جس کی طلب ملے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں حل طلب کے تصور طلب کے لئے آتا ہے میرا حبیب کیا تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے اب رسول نے کہا تصدیق کر کے ہاں ہاں پہنچی ہے جس کی بات کی تصدیق کون کا رہا ہے رسول اسی کو قرآن کہتے ہیں حل آتا قدیش موسیٰ علیہ السلام ایک کی بات پہنچی فرمایا ہاں پہنچی ہاں پہنچی جب کہاں پہنچی بات کب پہنچی ازرہ ازرہ نارن کی ازرہ نارن جب جناب موسیٰ نے آگ دیکھی کوہ تور پر وہ کوہ تور پر جو چمک رہی تھی آگ نہیں تھی وہ جناب علی کے نور کا جلال سورت جلال شادی کو جناب علی کے نور کی سورت جلالی تھی پھر میں کہوں جس کی سورت جلالی نبی نہ پہچان سکیں اسے علی کہتے علی علی جناب موسیٰ نے جناب موسیٰ نے ازرہ نارن ابھی جب موسیٰ نے کہا وہ آنستو نارا میں ایک مانوس آگ دیکھ رہا یہ لفظ مانوس جبروتی طاقت سے کہاں گیا آگ مانوس شاید کا نام نہیں لیکن یہ مانوس ہے اب معلوم ہو گیا اندرون یہ آگ نہیں کوئی کمال ہے اشارہ ہوگی انی آنستو نارن تفسیر میں نے ایسے شاجی نہیں کیا اس سے بھی بڑھ کہ یہاں چھوٹ چیز چھوڑ رہا ہوں ہدایت وہ پاتا ہے جہاں کمی ہو پھر مانو وہاں کوئی بڑا حادی ہے خوش ہو جا میرے پتر وہاں کوئی حادی ہے رسول نبی علیہ لازم رسول شاہب کتاب شاہب شریعت کہہ رہا ہدایت پاہ موسیٰ علیہ السلام آ گئے وہاں کیا تھا جب پہنچے جناب موسیٰ پہنچ گیا پہنچ گئے کیا دیکھا ایک زیتون کا درخت ہے جس سے آگ نکل رہی ہے کہہ کے آئیت میں انگارہ لے آؤں گا اسی انگارے کے خیال میں جو ہی قریب گئے آگ اور قریب آئے جب لپکی نہ آگی دھر لپی پیچھے ہو گیا کہتا ہے لگتی نہیں ہی دری آپ جو درخت کو دیکھا آگ زیادہ ہوئی تو درخت اور سر سبز ہو گئے وہ کہتا ہے آپ کو تو جلانا چاہیے یہ درخت جلا نہیں کوئی بات اور ہے دوسری مرتبہ آتی سی مرتبہ گئے نہ آگ وہاں آگ تھی نہ اب اس آگ میں آگے آب بات آتی فلمہ آتا ہاں جب جو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے نودیا ندہ دی گئے یا جناب موسیٰ ہے یا وہی ندہ کوئی تو دینے والا بھی بیش کر ندہ دینے والا ہے ستہ رات بھی وہ دور پیچھے کوئی تور کے بہت پیچھے کھڑے ہیں ندہ دی گئی ندہ کس نے دی ندہ دی گئی مجھول ہے شاہ جی دیکھیں لغات بہت اچھی شاہ ہے مجھول لگا کے کار پہلے ڈھونڈو ندہ دینے والا کون ہے پھر آگے پڑھا کرو پہلے ڈھونڈو نہیں ڈھونڈا کے آج تاکہ کون ہے جس نے ندہ دی مجھول ہوتا ہوئی ہے جس کا فائل معلوم نہ ہو ڈھونڈو کون ہے ندہ دینے والا اس میں ندہ دینے والا کون ہے میں کہہ رہا ہوں یہ تمکین دی ہے اللہ نے علی آگ میں میں آؤں تو میں میں نہیں رہتا میں بولوں تو خدا نہیں رہتا تو چلا جا تمکین میری ہے تیرا نور آگ بن جائے گا جو جس طرح جی چاہے تو بولنا شروع یہ بولنا کیا ہے تمکین انہوں نے کہا آج بھی لکھا ہے کہ درخت سے آواز آ رہی شاہ جی خیال کر رہا ہے تور والے درخت سے آواز آ رہی تھی اوہ ابھی قرآن اترا نہیں جو آواز درخت دے رہا ہے وہی قرآن بن رہا ہے پھر قرآن درخت نے دیا رسول نے تو نہیں دیا پھر قرآن موجزہ کہا ہے وہے تور تو پہلے ہے رسول سے ہے یا نہیں پھر کون ہے وہاں آواز دینے والا الرحمان علم القرآن رسول ہے خالق الانسان اللہ محل بیان علی ہے وعلی تمکین میں ہے جناب علی کیا کر رہا ہے ندا دے رہا ہے ندا اللہ نہیں دے گا ندا کون دے گا جناب علی جناب علی نے ندا دی ہم دلیل قرآن سے لیتے ہیں اور دھونتے ہیں آپ جارت جناب علی پڑھیں پڑھتے 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 اے ہمیں ایک دلیل مل جائے گی السلام علیکم یا شجرتن ندہ اے ندہ کے شجرہ خوش نہیں ہوئے خوش نہیں ہوئے پھر کون ہے وہاں یا شجرتن ندہ اے ندہ کے شجرہ کس کو جنابے لیے ندہ آئی کس کی ہن تکڑے تھی بہو لے خوش ہونا یا شاہ جی اور دعائی بھی نیتا کرو خیال اسی نوکر خادم ہے تو آلے شاہ جی دعا فرمائی کرو بہت بڑا مرحلہ جو میرے اس قرآن کے پاک کے انشاءاللہ قریب مراحل میں بالکل تیار ہے اسی میں مولا کامیابی آتا فرمائے اس دن کے سب کے میں صحیح میری ہر بات میں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جب ندہ دینا ندہ دینے والا نودیا ندہ دی گئی جناب موسیٰ کو بھی خبر ہے ندہ دینے والا کون ہے لیکن یہاں تمکین بتانا تھی تمکین کے لئے اہدہ ضروری تھا خلافت میں اہدہ ہے تمکین بھی وعدے سے دی گئی اس میں بھی اہدہ ہے اب جس نے ندہ دی کون ہے علی علی کہتے ہیں انی انا ربو کا موسیٰ میں ہی دیرا ربو کون سب میں جاگی ہے کیا کہا انی اے رب کیا ہے یہ تمکین کا ہدا ہے خلافت کا ہدا نہیں خلافت کا ہدا ولی اللہ ہے نبی اللہ ہے رسول اللہ ہے رب کیس کا ہدا ہے تمکین کا وہ بے خبر و تمکین تو اللہ دے چکا ہے آل محمد کو جب چودہ رب ہے پھر علی رب کیوں نہیں ہے یہ اتنا ہے خالب آگیا چودہ سو سال سے غلبہ ہے ان کا اکیل آدمی غلبہ ہٹا رہا زورات نی لالا انی انا ربوں کا موسیٰ قرآن ہے یا نہیں قرآن درخت نہیں کہے گا درخت سے آواز نہیں آئے گی کون ہوگا علی جو کہہ رہا ہے میں رب ہوں پھر رب قرآن علی نے بنایا ہے درخت نے نہیں بنایا اوہ جنہے لوگوں یہ میں آج بھی لکھا درخت سے آواز آئے گی جو اگر درخت کہتا ہے قرآن موجزہ کہاں ہے پھر درختوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے خدا جانے درخت کہتے اب وہ ہیں ہی نہیں آئے 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 دیکھیں کتنی بڑی بات ان کے ایک ترجمے نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا کہاں تک پہنچ گئے انیا نا ربوں کا جب بات کہینا علی علیہ السلام نے رب کی تو جلاب موسیٰ نے کہا رب کا تو حکم پہلا ہی حکم ہوتا ہے یہ حکم دے تو میں مانو کہ میں یہ جو کہہ رہا میں رب ہوں حکم دے تو مانو فوراں کہا فخلا نالیک جوتی اتارو انہ قبل واد المقدس توہ موسیٰ تو وادی مقدس توہ میں کھڑا جوتی اتارو ہائے 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 دری اب تمکین میں دوسرا عہدہ کیا ہے رب ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہا ہے اچھے گا سمجھ رہا ہے معلومات میں اضافہ بہت اچھا ہو رہا ہے اور انیا نا ربوں کا فخلا نالیک جوتی اتارو معلوم ہوئے اس تمکین میں یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ نبیوں کو بھی حکم دے سکتا ہے رسولوں کو بھی ہدایت کر سکتا ہے جو نبیوں رسولوں کو ہدایت کرے وہی تو تمکین والا ہوتا ہے اسے علیہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں آیت مکمل اگلی ہے وَاَنَخْتَرْتُو موسیٰ میں نے تیسرا عہدہ تیسرا عہدہ تمکین کا تیسرا عہدہ تیسی گھبراؤ میں نہیں گھبراؤ تمکین کا دوسرا عہدہ یہ ہے اے موسیٰ نبوت کے لئے علیہ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں چنہ جو نبیوں میں بھی نظر انتخاب رکھے اسے علیہ کہیں اگلی ہے اگلی ہے اگلی ہے اگلی ہے اگلی ہے اگلی ہے چنہ چنہ حق انتخاب تو اللہ کا ہے یہ چنہ نظر انتخاب نظر انتخاب نبیوں کو اور اس نبیوں میں امام کو علی فرما رہا ہے موسیٰ میں نے تمہیں چنہا ہے جو موسیٰ جیسے نبی چن کے نبی بنوائے اس کی اپنی ولایت کا کمال کیا ہوگا شاہ 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 اناختارتوں کا انگل سنائے دیکھنا اب اسی یہ طریقے سے طریقے سے جناب علی جناب موسیٰ کو توحید سکھا رہے اسی توحید سکھانے میں تمکین دی میرا حبیب علی تمکین جیسے جیسے ہوتا ماحول ہوتا جائے اسی کو کریٹ آپ ہی کرتے جائے میں نے نہیں آنا جب میری باری آئے گی پھر میں سنبھال لوں باری تک لے جانا تیرا کام ہے اپنی علوہ یا سمجھانا پھر میرا کام پھر توحید تک لے جانے کے لیے ذریعہ کون بنے گا تمکین کون لے کے آئے امام امام اچھا ہے اگر مکمل ہو جائے اگر کیا ہوتا ہے اناختار تو کاؤ میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے کون کہہ رہا ہے لکھو آلو یار ہیک دفعہ لکھ لے بیچارہ بیٹھے چپ کی تھی بیٹھے چپ کی تھی بیٹھے چپ بیٹھے چپ پہلے وحی بتائے اسے علی اسی پر میں نے اشرا وحی پہ اشرا پڑھائی چودہ محتاج وحی نہیں ان کا انتظار وحی ثبوت توحید ہے جبریل انہی سے تو وہی لیتا ہے وہی انہی کی تمکین کا اہدا ہے ہم نے میرا حبیب تیری طرح وحی کی بلاواستہ یا جبریل نہیں یہ بلاواستہ جو وحی ہوتی ہے وہ ایجاد کہلاتی ہے ارادہ تو ہو ایجاد ہو ارادہ تو ہو فیلو یہ ارادہ تو ہو امرو وہ جو ارادہ کیا ہے نا وحی کا وہ وحی جب رسول تک آئی تو وہی وحی روح بن گئی وہ وحی کیا بن گئی رسول کا روح اب یہ روح ایک نہیں چودہ کی ایک روح اب ان کی وحی وحی روح روح وحی روح کیا ہوئی وہی وہی روح روح یا کسی نبی کے پاس نہیں سوائے چودہ کیا لکھرایا ہے روح ختمی روح القدو سے کلی روح عمری روح معید روح مسدد کیا ہے روح وحی وحی روح وحی وحی روح شاہ جی ہونے کون سرمائے ہونے اتنے خوش ہو کے سن دیں خدا کے واسطے وما جنتگون الحوا ان ہوا اللہ وحی یوہا کیوں یہ ترجمہ کرتے ہیں جب وحی آتی ہے تب بولتے ہیں نا 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 یہ ترجمہ نہیں یہی روح تو وحی ہے یہی وجود تو وحی ہے ترجمہ یہ ہے جو کچھ یہ کہتے ہیں وہی وہی ہی ہی دری ہنسو میں جندی پیئے شانے بنو یار جو یہ کہتے ہیں وہی وہی ہے کہتے ہیں وہی وہی ہے اس لیے تو کہا فست میلے ماجوہ وہ جو وہی آ رہی ہے کان لگا کے سنو چونکہ نبی ہے جناب موسیٰ جلدی بات جناب موسیٰ نبی رسول اللہ عزم رسول وحی پہلے بھی آتی ہے وہی کو تو جانتا ہے اب اسی وحی کے میار کے پر جناب موسیٰ تیار ہو گئے پریشانہ اندھی جو نہیں ہے سنیا میروہ اندھی نہیں وحی میں کی سمجھا صحیح ہو جا کہ آپ کو کہیں کو آتی ہے تو سنا بھئی ہمیں وحی نہیں آتی بھابا حیدری اب فست میں کان لگا کے سنو ہدایت جو نبیوں کا بھی حادی ہو اسے علی کہتے ہیں لے ما یوہا اے وحی آرہی ہے موسیٰ میں تھا تھولہ رکھے جان کے میں کہ کچھ دوسرا سہار لو پر ٹھیک ہوئے تھے فست میں لے ما یوہا اے وحی آرہی ہے کان لگا کے سنو اے میرے جرح دکھا ایسی اے میرے بلکہ ہی میں راتی وہاں ایک بات ایسی تہدی تھی میں نے اے جناب موسیٰ بلکل وحی کے اسی انداز میں کھڑے ہو گئے جیسے پہلے ہوتی تھی اب جب اسی وحی چونکہ اللہ کرتا ہے اسی وحی کے کمال میں جو ہی کھڑے ہوئے اب کہا گیا انہی ان اللہ ہو میں ہی اللہ ہو ہائے انہی میں ہی ہی میں ہی اللہ میں ہی اے انہی آرہا چاہ اے نی 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 میں ہی اللہ ہوں کیوں کہ موسیٰ نہیں کہا وہ کون ہے فاران کہا لا الہ الا انہ موسیٰ کوئی الہ نہیں میں ہی ہوں وہ رب ہے میں الہ ہوں وہ میری تمکین رکھتا ہے وہ میری تمکین میں رب ہے اور میں علوہیت میں اللہ ہوں اور رب بھی ہوں اللہ بھی ہوں ہائے ہائے اوک انہی اللہ لا الہ الا فابدنی موسیٰ میری ہی عبادت کرنا ہائے یہ گال تو میں بہا نہیں ریتا کمریج نبی کو بھی آ دے میری عبادت کرنا کسی اور دی ہوں دی کیوں نبی بنائے ہائے 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 اے گا کہنے نبی نبی کو کیا میری عبادت کرنا یا رب بنایا خود نبی پھر قائم میری عبادت کرنا اگلی گال ہے عبادت میری کرنا آکھے میں صلاح تعالی ذکری نماز قائم رکھنا میرے ذکر کے لئے ذکری علی مسجد کوفہ میں بیٹھے آج میں اس کا تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں جس کا علم گیا خود نہیں گیا خدا جلے جناب سکینہ کے آسرے کتنے ختم ہو کیا کیا بیویوں کے سہارے تھے جب جناب عباس گرے نہ گھوڑے سے جناب زینب نے کہ دیا تا بیویوں تیاری کر لو اب شام بھی جانا ہے جو آسرہ تھا وہ زمین پہ گر چکا بیویوں کے آسرے کا نام عباس جناب عباس بیچے جناب علی خطوہ دے رہے مسجد کوفہ میں جناب حسن بیٹھے امام حسین بیچے جناب عباس بیچے جناب کمبر بیٹھا صحابہ بیچے کہ اس دوران خطوہ امام حسین نے فرمایا کمبر پانی لیا مجھے پیاس لگی کائنات میں دو ہی تو فرد ہیں ایک کو پیاس بہت لگتی تھی ایک کو حیاء بہت حیاء والی بازاروں میں لائی گئے اللہ خدا جارے امام حسین کو کتنا پیاس لگتی اللہ حسین امام حسین نے جب کہنا جناب کمبر اتنا مہیف تھے امام کے گفتگو میں سونے نہیں سکے امام حسین نے دوسری مرتبہ کہا لیکن پھر بھی کمبر نے نہیں سنی اب میں کہوں مسائب کا باب ہے جناب عباس نے آواز سنی کہ مولا پانی مانگ رہی ہے اتنی جلدی جا کے پانی لائے کہ گلاس پانی چھلک کر امام حسین پہ گر گئے جو ہی پانی گرانے امام نے گلاس لیا جناب علی خطوہ دے رہے تھے خطوہ بند کر دیا فرمایا علی العباس عباس میرے قریب جو ہی عباس قریب ہے فرمایا بیٹا اور قریب جب اور قریب ہے فرمایا بلکل ممبر کے ساتھ آجاؤ جناب عباس جب ممبر کے ساتھ آئے روتے ہو اہلی نے جھک کر بازو بھی چوم چوم اور چوم کے فرمایا عباس جیسے آج جلدی پانی لائے ہو اگر کسی دن یہ حسین کہے تو اس دن بھی جلدی لانا عباس کی چیخ نکل گئی مولا آقا حکم دے غلام تو اس میں تساؤل کر مولا یہ ہو سکتا ہے رو کے میرے امام نے فرمایا عباس بڑی مجبوریاں ہوں وہی وقت آگیا میرے امام نے آقا نے فرمایا گھوڑا تیر اوپر جنگ کا دارو مدار ہے تو تو پانی پی لے خدا گھوڑے نے کہا کیا میں سکینہ سے بہتر ہوں مولا میں نے دیکھا اجام لے کے ہر خیمے میں گئی پانی نہیں ملا گھوڑے نے پانی نہیں پیا جناب عباس نے مسکیزہ بھرا اور بھر کے احترائی پر پوری فوج لاکھوں کی تعداد میں سرکار عباس نے اس طرح پر گھوڑے کو بلند کر چڑھا کے مہمیز کیا پرواز کرتا ہوا گھوڑا کوشش شای کسی طریقے سے مشک خیمی اتنی تیزی میں چاروں طرف گھر لو عباس جو ہی گھر لیا ایک ملون نے آگے بڑھ کے دہن بازو پر وار کیا ابن تفیل اس ملون کا نام بس یہ بازو کا کٹ جانا تھا جناب عباس جلدی سے مشکیزہ کا دہان موں میں لے دوسرے ہاتھ سے مشکیزہ موں میں تسمی موں میں گر گیا عباس عمر سعید نے کہا حرم اسی کو نشانہ بنا اگر یہ پانی پہنچ گیا جنگ کا نقصہ بدل جائے ہم ہار جائیں گے جلدی گھر اس ملون نے تیر چھوڑا مشکیزے میں آکے لگا پانی نے بہنا شروع کیا جناب عباس نے قسم اٹھا لی اب خیمے نہیں جاؤں بغیر ہاتھوں کے انتیس ملاہین کو فن نار گرے جب گرے پانی رکاب میں پھرس گیا جس کی نشان جناب عباس نے اپنے خطیب قضوینی جو روز مجلس پڑھتے تھے انہیں فرمایا کہ تُو میرے سارے مسائب پڑھتا جو سب سے بڑا مسائب وہ تو تُو نے نہیں پڑھتا رو کے قضوینی نے کہا مولا وہ کیا ہے فرمایا کوئی بغیر ہاتھوں کے گرے اور اس کا پاؤں رکاب میں پھنس جائے اللہ جانے کیسے گیرہ ہو اللہ اکبر اب جو گیرے نہ میرا امام آیا جناب عباس کا سر گود میں لیا آنکھ میں تیر ہے نکال خون صاف کیا جناب عباس نے دیکھا مولا کو مولا نے کہا عباس وقت آخر ہے کوئی وسیعت ہو تو کرو مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائے مولا عباس عباس جی میری ایک خواہش ہے چوتی سال کی اب سمجھ رہے ہے مجھے ایک مرتبہ بھائی کہیں خدا گوا جناب عباس کا رخ نجف کی طرح مل گیا بابا گوا رہنا میری غلامی ثابت ہو گئی میں نے ساری زندگی غلام کہہ جہاں امام حسین اٹھاتے ہیں نا لاشا عباس گوشت کے ٹکڑے ہاتھ میں آجا اب یہ روایت ہے جناب عباس علیہ السلام کا قد مبارک سب سے زیادہ تھا لیکن قبر سب سے چھوٹی جب میرے امام سے پوچھا گیا ایک روایت امام سمانہ سے ہے جناب سجاد سے جناب سجاد کئی مرتبہ اٹھے بیٹھے رو کے فرما عباس ایسے ہو گئے تھے پوری لاش ٹکڑے ٹکڑے اربان اربان امام حسین نے ٹکڑے اکٹھے کر کے گھٹڑی بنا کے دفعے لاش مکمل نہیں تھا علی علانت اللہ علال قوم